پاکستان کے جو عوام ہیں اگر آپ کے سیاستدانوں سے طریقے سے ہی اپنے آپ کو الہدہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر پاکستان کی ریاست کہاں پہ کھڑی ہوگی کیونکہ عوام ہی تو مین سٹیکھولڈل ہیں پاکستان کے ان کا اعتماد ہونا سارے سسٹم پر کرٹیکل ہے اس سٹیٹ کا آگے پروگرس کرنے کے لیے چاہو آپ کو پلٹیکل کلاس ہے چاہو آپ کو جوشی ہے سسٹم ہے جو بھی سسٹم ہے جب تا قوام کاؤں پر اعتماد نہیں ہوگا تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتی جب تا قوام ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تو اب جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو بات تو بڑی بجے جی پسمی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی مسائل سے بھرے ہوئے چیزیں ہیں اب دیکھیں جو پہلے بات ہو رہی تھی مقصد کیا حاصل ہو رہا ہے پاکستان نے سیاسی پہلے ہی تھی سے سیاسی طور پر اپنے آپ کو اس لیوت پر لے آئے ہیں کہ اب ایک دوسرے بات کرنے کا تیار نہیں ہے اس کے بعد وہ تیمپریچر بڑھا ہے ایک سے زام دوسری طرف دوسرے سے زام تیزی طرف یہ سب کچھ کام چل رہا ہے تو جو سٹیبلیٹی پاکستان کو چاہیے ان سلاب سے ڈیل کرنے کے لئے تینکوڑ عوام سلاب میں ڈگل ہوئے ہیں ہمارا سندھ کافی سارا علاقہ جو ہے خوشکن میں ٹائم لگیا پاکستان کے ہی حال ہے ہم اب دنیا کو یہ بتانے سے قاسر ہو گئے ہیں میں کل اسے مغشل عبان سے بات کرتے ہیں پاکستان سے باہر رہ گئی وہ کہتے ہیں یہاں میں جہاں پر مہموس تارہ تارہ ملکوں کے لوگ آئے ہیں یہاں پر وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہم اپنے طور پر پاکستان کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ اتریکہ کار کیا ہے ہم اس طرف جو مجھ سے پاکستان کے ان کی مشتاقصہ بھی فرما رہے تھے ہم وہ تو بات کرنہی نہیں تو عوام جو بچاری کھڑی ہے جو سلاب کی وجہ سے یا مہنگائی کوئی سے باہر کھائی بیٹھ ہوئی گیا ہے ان کے انٹرسٹ یا ان کے مفاد کی بات کہاں پر ہوتی ہے کون کرتا ہے اس کے لیے کون لوک آفٹر کر رہا ہے اس کو ہماری سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کے انڈر اس کی انکواری منشاہ ہی ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہونے چاہیے جو اس سے ڈریکٹلی انوال نہیں ہیں اگر آپ داخلہ سے انکواری کرائیں گے جو اپنی چیئرمن بھی ہوں گے انکواری بورٹ کے کیونکہ سارے محکمی اس میں انوال ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سوال اٹھیں گے تو یہ بیلاق قسم کی انکواری بھونے چاہیے فور ونس اس کو سامنے کھل کے آنا چاہیے اور جو بھی سمدار ہے چاہے ہماری سیاسی اشرافیہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان سب کو ملے گی کوئی بات آگے بڑے گی